بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین آپ کے سامنے کے چار خبریں میں رکھتا ہوں اور پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اہم خبریں پہلی ہندوستان کو افغانستان کے معاملے میں گیارہ اگس کو قطر میں ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان چین اور روس شامل ہیں اس میں بلائے ہی نہیں سوری امریکہ بھی شامل ہے اسی جلاس میں ایران کو بھی نہیں بلائے گیا اب میں تفصیل بتاتا ہوں انہوں نے کیا گیا دوسری خبر پہلے سن لیں کہ ہندوستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جے شنکر ایران میں صدر ابراہیم رئیسی کی حلب برداری کی تقریب میں جانے والے دنیا کے پہلے غیر ملکی مہمان بن گئے دونوں خبروں کو آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے پھر تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں تیسری خبر ہے کہ ترکی نے افغانستان کے مہاجروں کو لینے سے انکار کر دیا انہوں کو کوئی افغان مہاجر ہم نہیں لیں گے اور پھر ترکی کے جنگلات میں جو آگ لگی جو نقصان ہوا لیکن اب یہ راز کھل گیا ہے کہ یہ آگ کس نے لگائی اور کیوں لگائی پانچویں خبر پاکستان کے اندرونی معاملات پر ایک ابھی عمران خان صاحب نے کابینہ کے جلاس میں ایک بڑا اہم فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو طاقتوار لوگ ہیں ان سے زمینیں خالی کروانا اور وہ بھی سرکاری زمینیں اس میں انہوں نے پاکستان نیوی اور ائر فورس کو بھی جو ایف نائن پارک کے علاقے ہیں وہاں پر جو کچھ جگہ ہیں وہ خالی کرنے کا اس پر بڑا شور مچا دیکھیں جی عمران خان نے لیکن انہوں نے پولیس کو بھی کہا کہ جتنی بھی گھاس کے اوپر آپ کی چوکیاں بنی ہیں وہ بھی خالی کریں وہ سرکاری زمینیں سنٹورس کے شاپنگ سینٹر میں جو اسلامباد میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے آزاد جمعو کشمیر کے سردار تنمیر علیہ السکا ہے اس کا نام آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے طور پر بھی لیا جار تھا انہیں بھی کہا گیا کہ آپ نے جو انروچمنٹ کی ہوئے یہاں پہ سرکاری جگہ پر قبضہ کیا ہوئے یہ خالی کریں فیل فور خالی کریں اور جتنے بھی وہاں پر اس وقت دنیا پاکستان میں جتنے بھی جگہ پر سرکاری زمین پر قبضیں ہیں وہ خالی کروائے جا رہے ہیں اور دوسری خبر پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کی بیک ڈور شہباز شریف کو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کے دو بندوں کو نومینیٹ کرنا ہے اور وزیراعظم نے خط لکھا وزیراعظم یہ خط لکھنا نہیں چاہ رہے تھے بلکل نہیں لکھنا چاہ رہے تھے مجبوراں لکھا اس پہ آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے سب سے پہلے انٹرنیشنل ایفیرز کی بات کرتے ہیں ہندوستان کو افغانستان نے امن کے لئے آپ کو پتا ہے حالات میں ایک بڑا اہم اجلاس ہے ماسکو میں ہو رہا ہے گیارہ آگست کو اور اس میں امریکہ چین پاکستان اور روس اور یہ اجلاس اس کے بعد ایک اور ہونا ہے جس میں قطر کروائے گا وہ افغانستان کی دونوں پارٹی ہیں ان کے درمیان وہ اٹھارہ وہ ہوگا بعد میں اس سے پہلے اٹھارہ مارچ کو ایک ایسا اجلاس ہو چکہ ہے روس میں اور اس میں ہندوستان نے کہا جی کہ آپ پاکستان کو نہ بنائیں یہ تو افغان سٹوڈنٹس کو حمایت کرتے ہیں پاکستان نے روس سے کہا کہ یہ ہندوستان اشرف غنی کی حکومت کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں انہیں آپ نہ بنائیں تو روس نے اپنے دیرینہ دوست کو اس اہم اجلاس میں دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر کر دیا ہندوستان کو اور ہندوستان اس وقت واقعی اشرف غنی کی حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے اور دوسری طرف پاکستان روس اور چین تینوں اشرف غنی کی حکومت کے بھرپور محالف ہیں امریکہ اور ہندوستان کو دھچ گیا ہے کیونکہ ان کی کم موقف جو انہوں نے حمایت رکھی ہوئے اجلاس میں وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے امریکہ کا مجبورن ویسے انہوں نے بلائے کیونکہ یہاں پر اس میں آپ تا ساری گیم میں یہ جو انہوں نے تیار کی نکلے سارا کچھ ہوا اور ہندوستان نے پھر اجلاس کے جواب میں اپنا پارٹنر بنا لیا کس کو ایران کو اور یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے گیم کیا چلائی انہیں پتہ ہے مسئلہ کی بنیاد پر افغان جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا مسئلہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کچھ اور ہے ایران مسئلہ کی اعتبار سے مختلف ہے تو ہندوستان نے کہا کہ ہم کیوں نہ ابراہیم رئیسی کی حلبرداری میں اپنے وزیر خارجہ کو بھیج کر دنیا کو پیغام دے دیں اور افغانستان اور ایران کو سامنے لائیں کسی طرح اور ان کو سامنے لانے کا مقصد بھی یہ ہو افغانستان کے سٹوڈنٹس کو یہ یاد رکھی گا مسئلہ کی مسائل کو دوبارہ اٹھائیں اور دنیا کو یہ باور کریں کہ دیکھیں آپ افغان سٹوڈنٹس دیکھیں اقلیتوں کے لئے کتنے مسائل شروع کریں یہ بڑی اہم پہشرافت ہے بڑی اندرونی گیم چل رہی ہے یہ اور امید ہے کہ اس پہ ایران جو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا اور کسی صورت میں ان کی چال میں نہیں آئے گا اس وقت ہندوستان کو امریکہ کے کردار سے اختلاف نہیں ہے لیکن ایران کو ہے دوسری طرف ہندوستان جو ہے اسرائیل کا سب سے قریب ترین ملک اور دوست ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات کسی طرح دوبارہ بنانے کی کوشش کریں گے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو جو مذہب کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس ملک کو ایک ایج ملا ہوا ہے ایران میں میڈل اسٹ میں آپ کو بتا ہے چونکہ مسلمان ہیں ہم سارے تو ایک ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا اس ایڈینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں پاکستان سے زیادہ مسلمان موجود ہیں اور میڈل اسٹ ہو گیا ترکی ہو گیا قطر ہو گیا سعودی عرب ہو گیا یو اے ان سب سے وہ بتانا چاہتے ہیں تعلقات بڑھا رہے ہیں اپنے سفیر بیجتے رہے پہلے پھر اپنے آرمی چیف کو بیجتے رہے خود ان کے وزیراعظم پہنچتے رہے وہاں پر کہ کسی طرح پاکستان کا کردار پیچھے ہو جائے اور ان کا جو کردار ہے وہ سمنے آ جائے دوسری طرف پاکستان مکمل طور پر اپنی خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہوئے تمام ممالک سے بیلنس تعلقات کی بنیاد پر چل رہے ہیں پر امن افغانستان ہمسائیوں سے بہترین تعلقات ہوں برابری کے سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں اور چین اور روس کے ساتھ ہمارے مموائدے اور پروجیکٹ یہ سب اس بات کی نشاندی کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت بالکل واضح اور صاف ہے اسی لئے دیکھیں کہ دنیا میں کتنی مخالفت ہے کتنے بڑے بڑے مسائل پیدا کریں الحمدللہ ہم ان بڑے تمام چیلنجز سے نبردازمہ ہیں سوائے ایک ایف ای ٹی ای ایف کا جو گریلس کا معاملہ وہ چل رہا ہے اس پہ ظاہر ہے وہ اس پہ میں اب بات کر چکا ہوں آگے مزید کروں گا ترکی نے دیکھے نبی کیا کات پریشر دیکھے کہ انہوں نے کہا ہم وہ تیسرا ملک نہیں بنیں گے جو افغان مہاجرین کو لے ہم کسی صورت میں آپ کے افغان مہاجرین کو نہیں تھے امریکہ کو چاہیے ہیں تو وہ اپنے خرچے پر اپنے جہازوں میں انہیں لے جائیں کیونکہ امریکہ نے کہا جی بارہ سے چودہ مہینے اب یہ ترکی میں افغان مہاجرین رہ سکتے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بات کی اور انہوں نے کہا جی ہمارا نیا ایڈجیسٹ کرنے کا پلان بھی سامنے آ گیا کہ کس طرح ہم نے افغان مہاجرین کو ترکی میں ہم نے ترکی ملک چن لیا ہے اور یہاں پر رکھے گا ترکی نے بڑا شدید دردہ حمل دے دیا انہوں نے کہا آپ پوچھے بغیر ہم سے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں آپ اپنے بڑے بڑے جہاز لائیں سیون تھرٹی لائیں سب مہاجرین جو ہیں ان کو بٹھائیں اپنے ملک میں لے جائے سو بسم اللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم نہیں لیں گے پاکستان اور ایران نے اس جو سٹیلمنٹ پلان ہے اس پر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا ترکی نے کہا کہ ہم لوگ ائرپورٹ کی حفاظت احمد کرزی یہ ائرپورٹ ہے ادھر تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن مہاجرین نہیں لیں گے ہمارے ملکی معیشت پر ہماری قوم پر بوجھ نہیں ٹھا سکتے ہم ان کا ہم کس لئے اس بات میں رگڑا کھائیں میں نے یہ خبر پڑھ کہ یقین کر میں حیران ہو گیا کہ ہم نے دونوں ہاتھ کھول کہ جگرہ پاکستان کیا خدا کی قسم چالیس لاکھ لوگ دنیا میں دیکھیں اور آج ان کی مخالفت بھی سن رہے ہیں دیکھیں ان کی طرح کمنٹس پڑھا گئنے آپ ترکی میں پھر ایک بڑی آگ لگی اٹھائیس جولائی کو آپ کو یاد گئے چار مختلف جگہ پر جو کہ سیاہوں کے لیے بڑی پرکشش مقام ہے اور انتولیہ جگہ کا نام ہے رجب تیہ بردگان نے دورہ کیا اور وہاں پر بڑا اس نے کہا اس ذمہ دار کو ہم چھوڑیں گے نہیں سخت ترین سزا دیں گے اس میں آٹھ لوگ اس میں اللہ کے پاس بھی چلے گئے دو لاکھ چرانویں ہزار اکڑ کا نقصان اٹھتیس ہیلیکاپٹر اور کوئی آٹھ ہزار لوگوں نے مل کر اس آگ کو بجانے کی کوشش کی اس کے ذمہ دار کردستان ورکر پارٹی نکل لئی اور انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی اور کہا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اب رجب تیہ بردگان حکومت ان کو چھوڑے گی نہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے سامنے آ جگا اچھا مقامی خبریں پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کرے تو اس میں ہندوستان نے خبر لگائی کہ جی وزیراعظم ہاؤس عمران خان صاحب کا قرائے پر دیا جا رہا ہے حکومت کا پیسے نہیں ہے جب سے یہ آئے ہیں ان کے پاس پیسے ختم ہوگئے وزیراعظم کی رہائشگاہ کو قرائے پر دینے کی جو خبر یہ ہمارے صافیوں نے آپ کو پتا ہے ٹویٹر اور پھرس جاگے چلتی ہے وہ میشہ کی طرح جو ہوتا ہے ایک اعلان کرتا ہے دوسرا پھلاتا ہے تیسرا یقین کرتا ہے یہ دو بڑے حال ہیں جو کہ بلا مقصد پڑے ہوئے ہیں بڑا آپ کو پتا علی شان بنا ہوئے جیسے کوئی بہت بڑی اس سے قرائے پر دیا جا رہا ہے یہ علی شان لوگوں کے لیے بنے تھے کوئی شادی بھی آپ مگنی اور دھول دمکرہ تو ہونا نہیں یہ سرکاری اداروں اپنے بڑے فنکشنز جو کرنا چاہتے ہیں کوئی مذہبی پروگرام ہوتا ہے جیسے یوم پاکستان کے حوالے سے قیدعظم محمد علی جناہ کی سالگلہ کے حوالے سے کوئی یونیورسٹی کے کنونشنز ہو کوئی سائنس کی کوئی آپ کی ایگزیبیشن ہو کوئی اور ادارہ کرنا چاہے تو یہ سرکاری میم سرکاری ادارے اس جگہ کو استعمال کر سکیں گے اور اس کا کرایا بھی وہ دیں گے سرکار کو اور سرکاری خزانے میں پیسے جائیں گے یہ مطلب آپ اپنی اس جیو سے پیسے نکال کے آپ اس جیو میں ڈال لیں لیکن میرا یہاں پر خیال ہے کہ وزیراعظم کو اسے یونیورسٹی ضرور بنانا چاہیے تھا کیونکہ اس کی دیکھیں پھر ایک مثال بن جاتی دنیا کے وزیراعظم کا ایک آلی شان کہ انہوں نے بنایت اپنی آلی شان شان دکھانے کے لئے دنیا کو تو یہ ایک پوائنٹ بھی اس کا طریقہ صاف کا پورا ہو جاتا اور وزیراعظم کی وہ بات بھی پوری ہوئی تھی لیکن اب میرے خلال میں تجربے کے طور پر اسے استعمال کریں گے اور دیکھیں کہ یہ کامیاب اگر ہوتا ہے کیونکہ ریڈ زون میں یہ جگہ واقع ہے اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر یونیورسٹی کے درجے کی طرف شاید لے کے جائے گا اچھا آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو وٹس ایپ کے حوالے سے بتاؤں کہ اب جو تصاویر اور ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی وٹس ایپ پہ وہ آپ انہیں ایک بار دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی ایک نیا فیچر ہے بڑا اچھا فیچر مجھے لگا کیونکہ میمری آپ کو بتا ہے میمری باکس فل ہو جاتا ہے دلہ دل چیزیں آتی ہیں اس میں تو اور اسے پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے وہ بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو اب یہ کہ آٹومیٹیکلی اب یہ آپ کے فون سے دیکھنے کے بعد یہ غائب ہو جائے گی یہ فیچر میں نے دیکھا آج تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر نہیں آپ کے فون میں انسٹال کر لیں بڑا اچھا فیچر لیکن ہاں امپورٹنٹ چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی یہ یاد رکھئے گا جو آپ نے رکھنی ہے سیو کرنی ہے وہ پھر آپ کو اللہ دسک کرنی پڑیں گی آج کی خبریں اور تقزیہ یہی تھا انشاءاللہ کل امید ہے کو آپ کے سامنے کچھ مزید ایسی چیزیں سامنے لاؤں گا جو آپ کو فردر دنیا کے حالات اور پاکستان کے حالات پر آپ کو ایک نیا انگل انشاءاللہ نظر آئے گا اپنا خاص کہا لکھیں اگلی ویڈیو تک لئے مجھے جاز دیں اللہ حافظ